اسلام علیکم ایرون ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ بہت اچھے سے ہوں گے تو گرمہ گرم پانی میں ڈالیں روٹی اور کمال دیکھیں بہت ہی زبردست بہت ہی شاندار سی ریسپی آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے لئے جس کو کیا آپ بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں اور سب کو یہ بہت زیادہ پسند آئی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی کو تو جی ریسپی بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ایک کپ میدہ یہ جو ریسپی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ چار سے پانچ لوگ ہیزیلی کھا سکتے ہیں اس میں میں نے آدھا چمچ نمک ایٹ کر دیا ہے دوسرے تین چھٹکی اس میں میں دعا رہی ہوں زردہ رنگ تاکہ پیارا سا کلر بھی آجے اور اب اس کو سمپل واتر سے ہم نے گون لینا ہے نورملی جیسے ہم گھر میں آٹا گونتے ہیں بلکل اسی طرح سے آپ نے اس کی ڈو ریڈی کر لینی ہے نہ تو بہت زیادہ سخت ہو اور نہ ہی ڈو بہت زیادہ پتلی ہو تو یہاں پہ جیسی طرح سے آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی لگا کہ اس کی ڈو ریڈی کر لینی ہے بلکل ملائن سی اور یہاں پہ ڈو ریڈی ہوگی ہے بیس منٹ آپ نے اس کو ریسٹ دینا ہے تو بیس منٹ یہاں پہ ہو گئے تھے تو ابھی میں آپ کو ڈو دکھا رہی ہوں آپ دیکھیں کتنی سوفٹ اور کتنی زبردست اس کی ڈو ریڈی ہوئی ہے اور اب اس کو ایکلی سائز میں میں نے کٹ کر لیا اور دو میں پیڑے بنا لوں گی اگر آپ چاہیں تو آپ زیادہ کونٹیٹی میں بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ اب خوشکہ لگا کہ اس کو میں بیل روں گی نورملی جیسے ہم روٹی بیلتے ہیں ویسے ہی اس کو بیل لینا ہے اور بلکل وہ ہی تھک نیس ہونی چاہیے روٹی کی جتنی ہم گھر کے لیے بیلتے ہیں بڑی احتیاط سے پانی میں اور اب آپ نے دو سے تین منٹ اس کو اسی طرح سے رکھنا ہے جب تک کہ روٹی اوپر سرفیس پہ نہ آجائے میں آپ کو آگے چل کے دکھاؤں گی کہ آپ نے کس کنڈیشن پہ روٹی کو نکالنا ہے پانی سے یہ اتنی زبردست ریسپی ہے کہ اگر آپ یہ بنائیں گے تو بہت آسانی سے آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں اور بچوں کو یہ بہت زیادہ پسند آنے والی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے روٹی تھوڑا تھوڑا پھول سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کے سرفیس پہ آجائے گی اور اب آپ نے اسی طرح سے بس دو سے تین منٹ اور اس کو پکانا ہے اور روٹی کو آپ نے نکال لینا ہے یہ دیکھیں جی بہت آسانی سے آپ نے روٹی کو نکال لینا ہے بلکل بھی نہیں ٹوٹے گی روٹی نا اور دوسری بھی میں نے روٹی بیل لیا اس کو بھی میں اسی طرح سے اس میں ڈال دیتی ہوں تو اس کے اوپر کچھ بھی آپ نے ایسا گریس نہیں کرنا بس آپ نے اس کو پھیلا کے رکھتے ہیں آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی ہم نے اس کا کرنا کیا ہے اب جو دوسری روٹی بھی میں اسی طرح سے اس میں ڈال دوں گی تو یہ دیکھیں جی دوسری روٹی بھی میں نے اس میں ڈال دی ہے دو سے تین منٹ اسی طرح سے میں پکاؤں گی پھر سائیڈ چینج کر کے دو سے تین منٹ پکائیں گے اور یہاں پہ جو دوسری روٹی ہے وہ بھی ریڈی ہو جائے گی تو دونوں روٹی ہیں اسی طرح سے آپ نے بنا لینا ہے یہ ریسپی آپ سنیک ٹائم میں بھی بنا سکتے ہیں اور بچوں کو آپ لنچ ٹائم میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بچے جب سکول سے آتے ہیں تو ماں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا دیں بچوں کو کچھ سپیشل سا اگر ہو جائے نا تو بچے بھی بہت شوک سے کھاتے ہیں تو دونوں روٹیوں کو دیکھیں میں نے اسی طرح سے بنا لیا ہے اور اب اس کو فولڈ کر رہی ہوں میں فولڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کی کریں گے کٹنگ کٹنگ میں اس کو سٹریپس میں کٹ کر رہی ہوں آپ دیکھیں کس طرح سے میں اس کو کٹ کر رہی ہوں سیم میتھڈ آپ نے اسی طرح سے ٹائے کرنا ہے اور اس کی آپ نے سٹریپس کٹ کر لینا ہے دونوں روٹیوں کی تو یہاں پہ جیسی طرح سے تمام تر جو سٹریپس ہیں وہ میں کٹ کر لیتی ہوں میں نہ بہت زیادہ پتلی کٹ رہی ہوں لیکن میں یہی سائز رکھوں گی کیونکہ ریسیپی کی جو خوبصورتی ہے وہ اسی طرح سے ہی آئے گی تو تمام طرح سٹریپس کو کٹ کرنے کے بعد ہم نے چلنا ہے نیکس ٹیپ کی طرف تو جو ریسیپی آج میں آپ لوگ سے شیئر کر رہی ہوں یہ کافی یونیک ہے اور کافی کوئی کلی بن جاتی ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس کو بننے میں تمام طرح سٹریپس میں کٹ کر لی ہیں یہ دیکھیں آپ اس میں چھپکیں بھی نہیں ہیں آپ اس کو ایسے ہی رکھ سکتے ہیں گریس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ جب سیکنڈ سٹیپ کی طرف چلتے ہیں میں نے پہن لے لیا اس میں تھوڑا سا میں نے آئل ایڈ کر دیا ہے اب میں اس میں ڈاریوں دو عدد لسن کے جوے جن کو میں نے چوپ کر لیا تھا وہ اس میں ایڈ کر لیا ہے ہلکا سا اس کو گولڈن سا فرائے کر لیں گے اس کے بعد اس میں میں ایڈ کر دوں گی چکن چکن میں نے لیا ہے 250 کرام جس کو میں نے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا اس کے ساتھ اس کو اچھے سے فرائے کر لیں گے لیسن کے ساتھ ہی تاکہ اچھا سا فلیور اس میں آجے میں اور کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کر رہی پیاز ٹماٹریاں ادرف وغیرہ تو جیسے ہی تھوڑا سا کلر چینج کیا چکن نے تو اس میں میں نے کیرٹس ایڈ کر دی جیسے ہی تھوڑا سا کیرٹس بھی سوفٹ ہوئیں تو اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی کیپسی کم شملا میچ اس میں ڈال کے اب اس میں جائیں گی سوسیجیز سوسیجیز میں میں یوز کر رہی ہوں سویا س کوئی سوچے میںurgی دو چمچ mistakes م Как میں آپ کے پاس چلی سوس لے تدارو مرشوں کو کھٹی ہوئی لال مرچیں میرے پاس کھٹی ہوئی لال مرچیں نہیں بھی تو میں نے اس کے جگہ پہ چلی سوس لے تحت کروں گیا اس میں آجے سبزیوں میں اور اس کے بعد جو باقی اس میں سپائیسیز ایڈ ہوں گے وہ میں اس میں ڈالوں گی تو بہت لیس سپائیسیز کے ساتھ میں نے بنایا تاکہ بچے بھی بہت شوک سے کھائیں اور ایک مدرز کی جو ایک ٹینشن ہوتی ہے نا تو وہ بھی دور ہو سکے تو یہاں پہ جیادہ چمچ میں نے ڈال دیا پسی ہوئی کالی مرچوں کا اور ساتھ ہی اس میں میں ایڈ کر دوں گی ایک چوتھائی چمچ لال مچ اور ایک چوتھائی چمچ اس میں میں نے ہلدی ایڈ کر دی تھی ایک چمچ اس میں میں ڈال دوں گی نمک اور اب ان تمام تر سپائیسیز کے ساتھ ان کو اچھے سے مکس کریں گے اور جی بہت اچھے سے یہاں پہ دیکھیں ویڈیز جو ہیں وہ بلکل فریش فریش ہی ہیں زیادہ بلکل مرجاز ہی نہیں گئی ویڈیز کیونکہ مجھے نا تھوڑی سی کرنچی اچھی لگتی ہے بچے بھی تھوڑا سا کرنچی ہو نا میں جی سو زیادہ شوک سے کھاتے ہیں سو اب جی اس میں باری آتی ہے بندگو بھی ایڈ کرنے کی بندگو بھی میں نے ہاف لیا تھا پھول میڈیم سائز کا تھا جس کو میں نے اس طرح سے سلائسر کی ہیلپ سے نا میں نے اس کو اس طرح سے بریک بریک سلائس کر لیا ہے اور اب میں اس کو مکس کروں گی اسی کے ساتھ اور اس کو بھی تھوڑی دیر بعد سوٹے کریں گے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی جو ہم نے سب کیاٹی کہلیں آپ نوڈل کہلیں وہ ہم نے ریڈی کیے ہیں وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی آپ بلیف کریں جو لوگ موموز لور ہے نا ان کے لیے بھی اور جو لوگ پاستہ وغیرہ شوک سے کھاتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ڈیش جو ہے نا بہت ہی بیسٹ ہے اور آپ لوگ کہیں گے اس میں کچھے پن کا ٹیسٹ آتا ہے بلکل بھی نہیں آتا آپ لوگ ضرور بنائیے گا اس ریسپی سے یقین جانے آپ کو اتنی پسند آئے گی نا بہت ہی زبردست آپ کو لگے گی اور موسٹی کیونکہ انڈیا سے بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں مجھے تو جو لوگ نون ویڈ نہیں پسند کرتے ہیں نا تو وہ لوگ اس میں چکن وغیرہ نہیں ایڈ کریں میٹ ایڈ نہیں کریں بس ویڈی اس کے ساتھ ہی بنا لیں تو یہاں پہ جی ڈیش آؤٹ میں نے کر دیا تھا اور یہ ہے جی فائنل لک ہماری ریسپی کی تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی یہ ریسپی اچھی لگی ہو ایک اور چیز میں یہاں پہ مینشن کرتی چلوں ہم جب موموس بناتے ہیں نا تو اس کو بھی تو ہم سٹیمی کرتے ہیں نا تو آپ سمجھ لیں اس میں موموس کا بھی فلیور آئے گا اور آپ سب کی اٹی کو بھی انجوائی کر سکتے ہیں اسے ایک ڈیش سے ہی یہاں پہ لنچ ٹائم تھا اور میں نے یہ ریسپی بنائی تھی بچوں کے لنچ کے لیے کیونکہ سکول سے آئے تھے تو میں نے گرما گرامی ریڈی کر لیا تھا بس چینج کر کے ان کو میں نے فوراں یہ دے دیا تھا اور سم ٹائم ڈیفرنٹ اگر آپ کچھ پنا کے دیں روٹین سے تھوڑا سا ہٹ کے تو یہ ہے کہ پھر بچے بھی بورڈ نہیں ہوتے ہیں اور بچے بہت خوش ہو کے کہا لیتے ہیں اور ورائیٹی تو ہر کسی کو پسند ہے چاہے بچے ہوں بڑے ہوں کسی بھی ایج کے لوگوں ہر کوئی کہتے گے ہمیں ورائیٹی میں اگر چیزیں مل جائیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے آئی ہوب آپ کو آج کا ویلوگ اچھا لگا انشاءاللہ ملوں گی نیکس ویلوگ میں اپنا بہت خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ